کہ جس طرح ہیرہ دیڑا نہ ہیرہ بہت چھوٹا ہندہ دیکھنو کوئی بہتا پارا نہیں اوڈا اکار بھی جروری نہیں کہ بہتا وڈا ہوئے پر جدہ اس ہیرے دی قیمت پہن دی ہے تو بہت بے شمار قیمت پہن دی ہے اس ہیرے دی ہے پھائی گرداز نے بچن کی تے جیسے ہیرہ ہاتھ میں تنک سو دکھائی دے تو مول کیے تے دمکن پر تو پندار جی بڑے پیار نر سمجھے ہو پھائی صاحب جی کہندے ہاتھ بچ پھڑیا ہویا ہیرہ بڑا چھوٹا جا ہے مہم بولی جا لگ دا جنہاں پرک نہیں وہ کہندے نے پودھائیں چمکن والی کو چیز ہوگی سانو کیڑا پرک ہے گرم خو جے پرک ہوگے تے ہیرے گڑیاں ویچ نہ رولنا جیوان دیاں کیمتی چیزیاں دی پرک نہ ہوندے کارن اپا پتھرانو سامدے رہ گئے ہیرے گوا دیتے بھولو ست نام شریفہ گروہ پھر بہنتی یہ سمجھے ہو ہیرے ہیں دی قدر نہ کرن والے لوگ جنہاں دے کڑ پار خود رشتی نہیں بھبیک بودھ نہیں وہ جیوان دیاں کیمتی چیزیاں نو توچھ جان کے گواہ بیٹھ دے نیتے جڑیاں توچھ چیزیاں نے انہاں نو سام کے رکھ لیں دے چلو گال ہیرے دی چل پہی ہے گروہ گرن صاحب سچی پاتھا جی نے ہیرے دی گال کر دیاں نام دی گال کیتی گروہ دی شبد دی گال کیتی مارا جی کہن دے نے گروہ کا شبد رتن ہے ہیرے جت جڑاؤ ایک قیمتی رتن ہے گروہ دا جڑا شبد ہے گروہ دا پدیش ہے گروہ دا حکم ہے ایک قیمتی رتن ہے کیرتنوں میں نرمولک ہیرہ اکھیا بانی دیویتھ کیرتن نرمولک ہیرہ آ ناند گننگ ہیرہ ایک ہیرہ ہو رہے تیان دے کے سمجھو ہون کیرتن دا ہیرہ تے ساریاں کل ہے نہیں سارے کل بھی نہیں کیرتنوں سے کیرتن کر دے ہیں پر کیرتن دی دنیا بڑی دور ہے تیان دے نا کیرتن دا ہیرہ تے گروہ دے شبد دا ہیرہ نام دا ہیرہ تے باد وچ مل دا ہے پر جنے بھی آپاں گروہ گراند صاحب سچے پاچھا جی دی حجوری وچ بیٹھے ہیں ایک ہیرہ ساریاں دے کول ہے جدی سانو قدر نہیں ہے بلو باہی گروہ آؤ ساتھ گروہ نو پوچھئے مہارا سچے پاچھا جی کرپا کر کے دس دیو اوہ کیڑا ہیرہ ہے جیڑا ساریاں دے کول ہے جدے تو کوئی بھی بان جا نہیں ہے رین گواہی سوئے کہ دیوز گواہیہ کھائے ہیرے جیسا جنم ہے کورٹی بدلے جائے جا رہے آئے نال نال جا رہے آئے ہونمی جا رہے آئے تے جدوں ہیرے دی گال لاؤن دی ہے نا گروہ مکھو تے آپنی سورتنوں لے کے جاؤ گداوری نگدی دے کنڈے دے بامن وارا پینڈ جتھے گروہ گوبین سنگھ سچے پاچھا جی نے جا کے چرن پائے آجا پا پا پھرمان لے لے کے تو جا رہے آئے جا رہے آئے تے بہادر شاہ یہ نہیں کہ سوچ کے سمجھ کے چنگی ترہاں دیکھ کے سوٹے ہوئے نہیں آپ ہاتے کئی واری سوچ کے دیکھ کے پرکھ کے پھر چیز میں سوٹ دے ہیں آپ ہی میرے کوڑ رکھن والی یا جا نہیں تے ہندڑا بہادر شاہ نے جدوں ہیرہ پیٹ کیتا تے تاں گروہ گوبین سنگھ سچے پاچھا جی نے ایک چھینویں نے لائے ہاتھ وچھ پڑیا ہیرہ گداوری وچھ سوٹ دیتا بہادر شاہ اداس ہو گیا تے ہندڑنا مانویچ سوچ دایا کہ ایک گروہ پاچھا جی نے کیتا کی اینا کیمٹی ہیرہ مہمارا جی دے چرنہ جو بیٹ کیتا تے ساتھ گروہ جی نے گداوری دے وچھ سوٹ دیتا تانگروہ گوبین سنگھ سچے پاچھا جی کہن لگے بہادر شاہ ہیرہ سٹے آگیا پاچھا جی چھو داس ہو گیا کیونکہ کئی باری آپنا سمین دے حصہ آبنار ساکھی نو بند کر دنیا پوری نی سناؤں دے تانگروہ گوبین سنگھ سچے پاچھا جی کہن لگے اداس ہو گیا تیرا ہیرہ سی پانی بھی سوٹ دیتا مہارا جی کہن دے جا بہتی دور نہیں پشان کے چک لیا یہ اتھوندہ تیاس ہے گردورہ ہیرہ کارس ہے بہادر شاہ گیا تی جا کے کی دیکھ دے کی ساری دی ساری گداوری انہوں دسی کے ہیرے آن دے نال پر ہی ہوئی ہے واپس مڑایا تانگروہ گوبین سنگھ سچے پاچھا جی کہن دے بہادر شاہ لیکن ہی آیا ہیرہ بھائی مہارا جی میں نو پہچان نی ہوئی میرا کےڑا ہوتھے دے ہیرے ہیرے پہن ہے تانگروہ گوبین سنگھ سچے پاچھا جی کہن دے بہادر شاہ اس کر کے دنیا دے لوگ گروہ نانگ دے کرنو سچا پاچھا کہن دے گروہ نانگ دے کرنو سچی پاچھا ہی دا خطاب دن دے گروہ کیونکہ انہا نے ساتھ دے ہیرے کٹھے کیتے نے کچھ دے ہیرے نہیں کٹھے کیتے بولو ساتھ نام سری واہ گروہ پرنسیپل گنگا سنگھ دے ہوئے نے شہید سکھ میشنری کالج دے بہت بڑے پروفیسر بیدوان ہوئے نے ساتھ دے کون دے انہا نے ایس کٹنا نو کعب دے روپ دے وچے کلم بند کیتا ہے انہا نے کچھ سترہ لکھیا تانسری گروہ گوبین سنگھ سچے پاچھا جی جو بہادر شاہ نو جواب دن دے یا نا تو بڑے پیار نو سمجھے جے انہا نے کی لکھیا ست گرہ کیا چین شاہ اے جنم پھر آنا نہیں ست گرہ کیا چین شاہ اے جنم پھر آنا نہیں جایا نہیں کرنا وقت پتھر چنن لانا نہیں جایا نہیں کرنا وقت پتھر چنن لانا نہیں سمجھے پیار نو سمجھے پیار نو جایا نہیں کرنا وقت لکھنے 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 واسطے کوئی چھاں بچائی ہوئی ہے کہ میں آدھ گروہ دے دربار بچ جانا ہے تے اپنے دل دے سلیٹ دے ہوتے کچھ لے کے ہونے لکھ کے گروہ دا حکم انہیں کی لکھنا گرمکھوں جننے کندھا لے لیں اپنے دل دیاں کوئی تھا ہی نہیں شڑی انہوں بڑی میند کرنی بیندی ہے پہلا ساف کر دا تے پھر لکھ دا بڑا وقت لنگ جانگا کی کہنے دینے سارے بیڑی پیار نو ساتھ برا کیا شہنشا اے جنم پھر آنا نہیں جایا نہیں کرنا وقت پتھر چنن لانا نہیں قیمتی اس وقت میں دل دے نگینے چنانگا قیمتی اس وقت میں دل دے نگینے چنانگا ایک دل دے بدلے لکھا ہی لالا نے مل پانا نہیں ایک دل دے بدلے لکھا ہی لالا نے مل پانا نہیں میں میں تول دا ہاں دلانو پتھر پتھر دی تیری ٹول ہے ہن دین شاکر دل پر پتھر دنی شاکول ہے ہن دین شاکر دل پر پتھر دنی شاکول ہے اس سترہ پرنسپل گھنگا سنگھ نے لکھیا بہادر شاہ تُو پتھر کٹھے کر دیں تے میں ہیریاں مر کے دل لبدان دل بولو ست نام شاکول ہے میں دنیا تے پتھر کٹھے کرن بازتی نہیں آیا پتھر تے بڑے لاب جاندے تھاں تھاں تے پتھری پتھر تُو رے پھر دے پر ہیریاں مر کے دل ہیریاں مر کے جیون سچے مانوالے منوخ لالا مرگا چمکدہ ہویا جیون مانن بالے اس ترتی تے ورلے نے تے بہادر شاہ سانو تاں دنیا کہنے دیئے کہ اسی سچی پاتشاہی دے مالکاں کیوں کہ اسی سچے ہیرے چنے نے پتھر دے کچھے ہیرے اسی کٹھے نہیں کر دے